اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ان شبدوں میں کچھ بھی سچائی ہے تو اس کا مطلب مسلمان اپنے ایمان کے خلاف کاریہ کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ جو عید الفتر کہا گیا ہے فتر شبد پتر سے بنایا رہا تھا پتروں کی پوجا کرنا اور یہ عید الفتر میں اپنے پتروں کو اپنے پوروجوں کو یاد بھی کرتے ہیں اکادشی کو ہمارے یہاں شب مانا جاتا ہے اور اس دن لوگ اپواس بھی رکھتے ہیں یہ پرتھا اب بھی مسلمانوں میں ہیں اور یہ اپنی گیاروی شریف کو بہت ہی پوتر گیاروہ دن کہتے ہیں شیو ورت آگے چل کر ہی شب برات بنا یعنی کہ شبدوں کا برنش ہوتا چلا گیا اور جو رام دھیان تھا وہ رمضان بن گیا رمجان بن گیا اس طرح سے اور بھی بہت سارے پرمان آپ کو مل جائیں گے رمضان سے مجھے یاد آئے کہ رمجان کا جو یہ سمیہ ہے یہ بہت ہی پاک ہوتا ہے اور اس پاک سمیہ میں اسطری سماگم کرنا ورد مانا گیا ہے اسلام کے تو اب گوھر کرنے والی بات یہ ہوگی بھوشے میں جنوری اور فروری میں جتنے بھی مومینوں کے یہاں پر بچے جنم لیں گے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور ان کے جتنے بھی خلیفہ لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے مومینوں نے کچھ نہ کچھ گلتی تو نہیں کر دی یا پھر وہ بھی مومین ہمارے بیچ میں ہیں جن کو ہر ایک گلتی کے پیچھے رسس آری سماج اور بھگوا ہندو آتنکوادیوں کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے تو کیا وہ ان بچوں کی پیدائش کے پیچھے بھی ان تینوں کا ہاتھ ہونے کی پشٹی کریں گے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اب بھلا اسے اطراز پر غور کریں کتنا ہے مقانہ لگتا ہے ہنسی آتی ہے سن کر آپ خود سوچیں ایک اٹھکل سے زیادہ اس کی کیا حصیت ہے انہوں نے سب کچھ کہہ دیا بس کچھ باتیں بھول گئے شاید ان کے ذہن میں نہیں آیا ورنہ کہتے کہ قرآن بھی ہندو دھرم کا پران ہے اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی پرانوں ہی سے لیا گیا ہے بھائی عربی زبان سب سے پرانی زبانوں میں سے ایک ہے عید کا مطلب جو چیز لوٹ کر آئے اسی سے عید کا لفظ بنا ہے اسی طرح فطر مطلب افطاری کرنا چونکہ پورے ایک مہینے کے روزوں کے بعد یہ عید آتی ہے اس لئے اس کو عید الفطر کہتے ہیں یعنی افطاری والی عید یعنی یہ پورے ایک مہینے کے بعد پہلا ایسا دن ہوتا ہے جس میں کھانا پینا جائز ہوتا ہے اسی طرح قربانی والی عید کے لیے بقرعید کا لفظ سرے سے عربی زبان کا ہی ہی نہیں یہ تو اردو زبان کا لفظ ہے بقرعید کو عربی میں عید العذاہ کہتے ہیں بقرعید تو اردو میں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عام طور پر دنیا بھر میں قربانی میں گائے بقرہ یا بکری قربانی کی جاتی ہیں اسی طرح قادشی کو گیاراہی بتانا کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط یہ ہم نہیں جانتے اس لئے کہ اسلام میں نہ تو ایک قادشی ہے اور نہ ہی گیاراہی گیاراہی نام کا کوئی بھی توہار اسلام میں ہے ہی نہیں اسلام میں صرف دو توہار ہیں عید الفطر اور عید الازحاب اسی طرح شب برات کو شورات کہنا بھی صحیح نہیں اصل میں اتراز کرنے والے بھائی کو اردو اور بھی زبان کا بھی پتا نہیں ورنہ وہ ضرور جانتے کہ شب برات اردو کا لفظ ہے نہ کی عربی کا اگر ان کو اتنا بھی گیان ہوتا تو اس طرح کے اترازات نہ کرتے جس سے کی اپنی ہی مرکتہ وہ ثابت کر رہے ہیں اسی طرح رمضان کو رام دیان کہنا بھی عربی سے بلکل پیدل ہونے کی دلیل ہے شاید رمضان انہوں نے انگلیش میں کہیں دیکھا ہو اور ان کو لگا ہو کہ زواد کے لیے لکھا گیا ہے تو اس کو بھی رام ڈی اچ انگلیش میں دھیان ثابت کر دیا جائے اگر یہ وکی پی ٹیا انگلیش میں ہی رمضان کی ایٹیمولوجی دیکھ لیتے تو ان کو پتا چل جاتا جہاں لکھا ہوا ہے کہ the word رمضان derived from the Arabic root RMD raw meme زواد scorching heat یعنی عربی زبان میں رمضان کا مادہ رمضان سے ہے جس کا معنی سخت گرمی اور تپش ہے رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک و پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے اس لئے اسے رمضان کہا جاتا ہے خیر یہ تو رہی کچھ باتیں لیکن آخر میں چل کر ہمارے اعتراض کرنے والے بھائی نے جس طرح مان مریادہ سب کچھ بول کر حقیقت کے خلاف اپنی طرف سے ہی ایک بات مسلمانوں کے طرف منصوب کر کے پھر اس پر ہی اعتراض جڑ دیا یہ تو دشمنی کی انتہا ہو گئی ان کا کہنا ہے کہ رمضان میں عورتوں سے مواشرت کرنا اسلام میں منع ہے اس لئے اگلے آٹھ نو مہینے بعد مسلمانوں کے یہاں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے اس کا دو مطلب میں سے ایک مطلب ہے پہلا یہ کہ مسلمانوں نے رمضان میں اسلام کا کہنا نہ مان کر اپنی عورتوں سے ہم بستری کی ہے دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے عورتوں کے ساتھ آرے سس آریہ سماج یا بھگوہ آتنکوادیوں نے زنا کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اب بتائیے کہ کوئی بھی سب آدمی اس طرح کا اعتراض کر سکتا ہے یا دوسروں کو برا کہنے کے چکر میں اپنی پوری ہندو برادری کو برا بتا رہے ہیں اللہ اسے لوگوں کو ہدایت دے سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ رمضان کے صرف دنوں میں یعنی جب تک آدمی روزے کی حالت میں ہے تب تک وہ سمبوگ نہیں کر سکتا لیکن افتاری یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے سہری تک جب تک فجر کی ازان نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا اور سمبوگ کرنا جائز ہے قرآن کی سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو ستاسی میں ہے یعنی تمہارے لئے روزوں کے زمانے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو یعنی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ چھپکے چھپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اب اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا لہٰذا اب تم ان کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں میں مباشرت کر سکتے ہو اور جو لطف یا اولاد اللہ نے تمہاری قسم میں لکھ دیا ہے اسے حاصل کرو اب جب اسلام میں اسی کوئی بات ہی نہیں کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ہم بستری کرنا منع ہو تو پھر اطراز کہے کا اللہ ہم تمام لوگوں کو ستیمارگ پر چلائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں کے بی Reid انخلی ایسی 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 ایسی